علمی پوائنٹ نمبر نائنٹین قرآن میں تحریف بانتے ہیں وہ میرا آپ یوٹیوب پہ کلیب دیکھ لیں کہ شیعہ کافر ہیں تو میں نے اس میں ہی ساری چیزیں کھولی ہیں پریکٹیکلی اس وقت پوری دنیا کے پاس یہی قرآن ہے مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے جنوب تک انڈینیشیا کا مسلمان ہو افریقہ کا مسلمان ہو ریشیا کا ہو امریکہ کا ہو سب کانٹیننٹ کا ہو کہیں سے قرآن پڑھنا شروع کریں آیت آدھی پڑھیں چھوڑ دیں اگلی آیت وہ پڑھے گا دنیا میں اس وقت میلینز آف حفاظ موجود ہیں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں قرآن حکیم میں کہ کوئی کہے کوئی آیت یہ آیت ادھر نہیں تھی ادھر ہے یہ آیت کے الفاظ جو ہے وہ غلط طریقے سے کوئی پڑھتا ہو یہ مصف عثمانی جو میرے ہاتھ میں ہے یہ بلو بائنڈنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاہ فاد پرنٹنگ پریس سعودیہ سے شائع ہوا ہے اور یہ کاتب نے کمال رائٹنگ یہ خط نسک میں لکھا ہے جو ہم تاج کمپنی والی جو رائٹنگ ہے جو ہم یہاں سب کانٹیننگ کے لوگ پڑھ سکتے ہیں محمدی بولڈ فانٹ جسے کہتے ہیں آلموس اس کے قریب قریب ہے بلو اتنا نہیں ہے وہ عرب کے لوگ تو وہ ٹریڈ ارابک فانٹ چلتا ہے جس کو یہاں کے لوگ اتنی سانی سے یہ انہوں نے بلو بائنڈنگ میں سعودیہ والوں نے سب کانٹیننگ کے لوگوں کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے چھاپا ہے اور گرین جو بائنڈنگ ہے گرین کلر کی اس میں انہوں نے عرب کے لوگوں کے لیے اس میں عربی دوسرے سٹائل میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اور چپٹی سی خطے رہان ٹائپ کی یہ بلو بائنڈنگ میں ہے اور یہ کاتب ہے دمشق کا شام کا اس کا نام ہے عثمان تاہا یہ اس کاتب نے لکھی ہے اور کمال اس نے لکھا ہے ایسے انداز میں اس نے ریٹنگ کی ہے کہ ہر صفحے پہ آیت ختم ہو رہی ہے یہ کتنا بڑا کمال ہے کہ آل موسٹ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ قرآن حکیم جو میرے پاس مصف ہے اس کے چھے سو کے قریب سکس انڈر پلس صفحات ہیں اور ہر صفحے پہ آیت ختم ہو رہی ہے اور یہ بھی نہیں کیا کہ الفاظ کو توڑ موڑ دیے جائیں ایک جتنے الفاظ ہیں اور اس نے اس زبردست انداز میں اس کو لکھا ہے کمپیوٹر میں تو یہ پاسیبل تھا یہ اس بندے نے ہاتھ سے لکھا ہے کتنا بڑا کارنام ہے اس بندے کا اور یہ اللہ نے اس کو اتنی قبولیت دیئے کہ آج دنیا میں یہی قرآن چھپ رہا ہے عثمان تاہہ کا لکھا ہوا یہی قرآن ایران والوں نے بھی اس سے یہ مخطوطہ لیا ہوا ہے ایران میں بھی یہی قرآن چھپتا ہے جو سعودیہ سے آو ایران ہو گیا بس یہ ہے کہ اس کی بینڈنگ ریڈ ہے اس کی بلو ہے ایران والوں نے اس کا ذرا کلر ڈیفرنٹ کر لی ہے قرآن اے کی ہے اچھا آپ کو پڑھائے گئے شیعہ چالیس پارے مانتے ہیں قرآن ہو رہا ہے آج تک آپ نے خود جا کے کبھی شیعہ کی کسی مام بارگاہ میں جا کے قرآن اٹھا کے چیک کیے پراپر گھنڈا چلتا ہے سر جب آپ اس طرح کے جھوٹے پراپر گھنڈے کرتے ہیں پھر اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ جو مخالف ہے نا وہ اپنے اس عقیدے میں اور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی اتنے جائل ہیں جو اتنے جھوٹے ہمارے اوپر ازمال لگا رہے ہیں تو ان کی باقی باتیں بھی غلطی ہوں گی ایک اور آپ نے بڑا جھوٹ سنا ہو گا جی وہ شیعہ میں حفظ قرآن کوئی نہیں ہوتا اسماعیلیوں کے بارے میں بھی بہت مشہور ہے سر اسماعیلیوں میں ایسے ایسے خاندان ہیں کہ ہر بچے ہی حافظ ہے مجھے کوئی سے ایک بھائی نے ایمیل کی وہ بتانے لگا وہ اسماعیلی تھا پھر میرے لیکچر سن کے وہ فرقباری سے نکلا تو وہ مجھے بتانے لگا کہ ہمارے خاندان میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو حافظ نہ ہو لیکن بس حافظ ہی ہے بلکہ حافظ ہے پنجابی ایلا ترجمہ نہیں آتا عقید قرآن کے مطابق نہیں اور یہاں مشہور کیا ہے وہ شیعہ حافظ نہیں ہو سکتا وہ اس لیے کہ شیعہ کے اندر یہاں پہ اب مدرسے بننے شروع ہیں حفظ کے تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں ٹرینڈ نہیں ہے حفظ کرنے کا چونکہ یہاں پہ زیادہ مدرسے تھے سنیوں کے سنی یعنی بریلوی دیوبندی اہلہ دیس تینوں یہاں پہ وہ حفظ کرواتے تھے پورا سسٹم چلنا تو ظاہر ہے وہ حافظی بن کے نکلنے تھے لیکن ایران میں آپ چلے جائیں وہاں حفظ کے مدرسے ہیں ہزاروں حافظ ملیں گے آپ کو یہاں پہ بھی اب انہوں نے کچھ سسنا شروع کیا تو وہ فاظ ملیں گے ہمارے پاس ہمارے جو ایدر بھائی آتے ہیں وہ کمیونسٹی سے پڑے ہوئے ہیں تو وہ حفظ بھی ہیں اور ما شاء اللہ بہترین پروننسیشن ہے ہم کی یہ یعنی ایک جھوٹا پراپو گھنڈا کی ہے وہ حفظ نہیں ہو سکتا چونکہ یہ قرآن کو مانتے نہیں ہے لہٰذا ان میں حفظ ہی کوئی نہیں ہے کانی ہے چال رہی ہے چالیس پارے ہیں وہ جی تیس پارے ہو دس پارے ہو کہتے ہیں بکری کھا گئی اللہ یہ بکری کھانے والی عدیث سنن ابن ماجہ میں ہے وہ تو شیعہ بیش کرتے ہیں یہ تو آپ کی کتاب میں لکھیا ہے بکری کھا گئی اور عدیث بھی ٹھیک ہے وہ بکری کھانے سے کیا ہو گیا یہاں میں بھی آپ دیکھیں کئی بار قرآن پاک کے نسکے جو ہے دریاں میں دریاں برد ہوئے ہوتے ہیں کوئی ڈسپوز آف ہوئے ہوتے ہیں تو وہ قرآن جو ہے وہ تو اس لکھے میں مصف کا محتاج ہی نہیں ہے آج دنیا سے سارے مصف ختم کر دیں تب یہ قرآن ختم نہیں ہوگا اس لئے بخاری میں آتا ہے اللہ تعالی علم جو ہے نا سینوں سے سلب کر کے نہیں نکالے گا بلکہ علماء کو موت دے کر نکالے گا جب تک سارے آفیذ مر نہیں جاتے ہیں قرآن نہیں دنیا سے ختم ہو سکتا لکھا وہاں بے شک سارا ریکارڈ ختم کر دیں یہ اللہ تعالی نے غیر ممولی حفاظت لی ہے اس لئے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مصف لکھتی کمپنی ہیں تاج کمپنی یا زیاؤل قرآن پبلیکیشن یا قدرت الہ کمپنی لیکن اس کو سلٹیفائی آفز قرآن کرتا ہے کہ یہ صحیح لکھا ہوا ہے وہ آفز قرآن کیا وہ حضرت عثمان کا نسخے کو سامنے رکھ کے میچ کرتا ہے نہیں جو اس کو کریم کروایا گیا ہے نسل در نسل امری تواتر سے اجماع سے اور یہ اتنا سٹرانگ سسٹم ہے کہ امام کعبہ بھی غلطی کرے اسے پیچھے لکمہ مل جاتا ہے آج تک کسی بڑے سے بڑے عالم نے جب غلطی کی ہو کوئی اعترام میں چپ رہتا ہے لکمہ ملتا ہے سر کوئی پڑھ نہیں سکتا اب تو خیر ان کے لیے اور مسئیبت کھڑی ہو گئی ہے نا اب لوگوں نے سمارٹ فون ائر فلائٹ موڈ میں رکھے ہوتے ہیں پہلے تو آفز اتنی دن لمبی چھلانگیں مار جاتے تھے ترابی میں تو وہ سامنے کے ساتھ ملی بغت ہوتی تھی کہ جو اس کو ویک پورشن یاد ہوتا تھا اس پہ چھلانگ مار دیتا تھا اب چھلانگ مار ہی نہیں سکتا اس لیے وفاظ کی بھی چھانٹی ہو رہی ہے اب پکے آفز ہی صرف کیامل لیل کروا سکتے ہیں رمضان کا کچھے آفز کروا بھی نہیں سکتے پکڑے جائیں گے چھلانگ مار ہی نہیں سکتے اچھا پھر وہ اتنے سارے سامنوں سے تو نہیں کوئی لڑ سکتا ایک سامنے کو تو کہہ سکتا ہے ہم نے بڑی لڑائیوں ہوتی دیکھی ہیں کہ سامنے غلطی نکالتا تھا دو تین تو بس برداش کرتے تھے پھر وہ ایسے آنکھیں نکالتے تھے اگلی بار وہ پڑھتے جاتے تھے لیکن آپ اتنے لوگ کھڑے ہیں وہ تو نہیں پھر چھوڑیں گے کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اس لیے اب آپ دیکھیں پکے آفز اچھا قرآن پڑھنے آپ لوگوں میں شعور بھی آئے یار قرآن سننا ہم نے یالمون تالمون نہیں سننا تو لوگ بڑی یعنی کنسنٹریشن کے ساتھ ایسی مساجد کے اندر جاتے ہیں جہاں سکون سے قرآن پڑھا جاتا ہو لوگ قرآن کو انجوائے کرتے ہیں یہ یعنی سمارٹ فون کی برکت اس حوالے سے ہے اب اس دن سے ڈریں کہ یہ علماء فتوہ ہی نہ دے دیں کہ سمارٹ فون میں قرآن پڑھنا اور سننا آرام ہے تاکہ ان کی جان چھوٹ دے ہاں ایک بندے نے کہا میرے کوئسن بھی چڑھا ہوئے کیا موبائل پر قرآن پڑھ سکتے ہیں اس نے کہا جی قرآن پڑھ تو سکتے ہیں لیکن اس قرآن کا ثواب نہیں ملے گا ایک کہانی کرالی ہے تو پھر میں نے اس میں فکی دی تھی کہ صحابہ اکرام کو دیکھ کے قرآن پڑھتے تھے ان کو زبانی پر ثواب ملتا تھا تو ہم اگر مصف سے نہیں دیکھ کے پڑھ رہے ہیں موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو ہم تو ڈبل کام کر رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں تو ہمیں اترا بھی ثواب نہیں ملے گا وہ تو خالی زبانی پڑھتے تھے سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس مصف تھا اور وہ حافظ نہیں تھے تو یہ حفاظ والا بھی پورا پراپاگنڈا کیا ہے کہ جی وہ حافظ جناب ہو ہی نہیں سکتا